وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صدر اترام ہم نے بائیس میں پارے میں سورہ سبا کا آغاز کیا تھا سورہ سبا مکی تھی اس کی چوون آیات مبارکہ اور چھے رکو تھے اور اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ ہر مکی صورت کے ہی مضامین ہیں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اللہ کی توحید اس کے برگزیدہ بندوں کی رسالت اور پھر اہل مکہ کے لیے جو آخرت کا سبق ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو کو ریالائز کرنا ہے یہی اس کے سبق ہیں آج کی آیات مبارکہ میں ہم پندرہ نمبر سے لے کر اکیس نمبر تک یہ رکو مکمل کریں گے اور یہ رکو بنیادی طور پر دو مضامین پر مشتمل تھا اور وہ دونوں جو مضامین ہیں وہ دو کرداروں کی اوپر مشتمل تھے ایک کردار حضرت سلمان علیہ السلام کا اور حضرت دعود علیہ السلام کا تھا اور ایک کردار جو ہے وہ باطل گروہ کا ہے جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہے اور وہ ہے قوم سبا اس کے اوپر ہم نے تعرف میں پڑا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ حضور سبا سے کیا مراد ہے تو آقے دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا ہوا راجو لن یہ ایک بندے کا نام تھا جس کو اللہ نے دس بیٹے عطا فرمائے تھے ان سے جو پوری کی پوری نسل چلی وہ قوم سبا کہلاتی ہے ان کا جو اصل مسکن تھا جہاں پر یہ اقتدار میں تھے وہ تھا علاقہ یمن کا کیونکہ وہاں تعداد میں بھی ان میں سے چھ بستے تھے تو یہ قوم جو ہے اللہ نے اس کو بڑی فراوانی عطا فرمائی تھی لیکن یہ اللہ اور اس کے جو رسول ہیں ان کی نافرمان قوم ٹھہری تھی آپ یہ بات بھی نوٹ کیجئے گا اس کے آغاز میں اور انٹرو میں ہم نے پڑا تھا کہ ان کو اللہ نے توفیق دی تھی کہ انہوں نے پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے ڈیم کی شکل میں دو پہاڑوں میں ایک ایسی ٹکنالوجی کے استعمال سے پانی زخیرہ کیا کہ ان کو کبھی بھی جو ہے وہ قیت سالی اور خوشک سالی نہیں آتی تھی قرآن آج ہمیں بتائے گا کہ ان کے باغات تھے دائیں بھی اور بائیں بھی یعنی دائیں اتنے باغات تھے کہ جہاں تک نظر جاتی تھی باغات تھے بائیں بھی ان کے اتنے ہی باغات تھے اللہ کا رزق کھاتے لیکن شکر نہ کرتے آخر ایک وقت آیا کہ جس چیز کیوں پر انہیں بھروسہ تھا وہ جو ڈیم تھا ایک سیلابی ریلہ اور بارش ایسی آئی قرآن نے اس کے لیے تندو تیز سیلاب جو ہے اس کا سیل العرم اس کے نام سے یاد کیا ہے کہ شدید سیلاب آیا اور ان کا جو ڈیم تھا اور ان کے جو باغات تھے وہ سب تباہ ہو گئے اور جو زمینیں ان کی بہترین اناج اگاتی تھیں بہترین پھل فروٹ اگاتی تھیں وہ ساری کی ساری ترش اور کڑوے پھل اور جو جڑی بوٹیاں ہیں فالتو ویسے جو ہماری کھیتی بڑی کو خراب کر دیتی ہیں جن کو سپرے سے ختم کیا جاتا ہے یا ان کو ہماری جو فصلیں ہیں ان سے ان کو چن لیا جاتا ہے ان کی زمینیں وہ اگانے لگ گئیں اللہ نے فرمایا یہ ہے نافرمان قوم کا انجام اب یہ سبق ہمیں کیا دینا ہے کہ اے اہل مکہ میرا حبیب تو تم میں آ گیا ہے اب تمہارے سامنے دو کردار ہیں یا تو سلمان اور دعوت جیسی تم ایک اطاعت اور فرمبرداری والی زندگی اپنا لو اور میرے حبیب کا کلمہ پڑھ لو یا پھر یہ ہے کہ تم قوم سبا کی طرح ہو جاؤ ان کا مقدر بھی بربادی تھی اور تمہارا مقدر بھی پھر بربادی ہی رہے گی اور پھر اس کی اوپر قرآن برا پڑا ہے ابو لہب کا کردار ابو جہل کا کردار صورتیں نازل ہوئیں تو یہ بنیادی طور پر اہل مکہ کی رہنمائی ہے اور میرے اور آپ کے لیے بھی قیامتہ کا رہنمائی ہے اب میں نے ساری آیات کا کرکس بیان کر دیا ہے ترجمے پہ آپ غور فرمائیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لِسَبَئِنْ فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَا لام کا معنی بلا شبا قد کا معنی تحقیق یہ دونوں ہی کلمے کے اندر وضاعت اور سٹریس تاقید کے لیے آتے ہیں بلا شبا قانا تھی لِسَبَئِنْ قَوْمِ سَبَا کے لیے فِي مَسْكَنِهِمْ ان کے مسکن میں پنڈ میں دیہات میں شہر میں علاقے میں آیا نشانی بہت بڑی نشانی تھی ان کے لیے وہ نشانی کیا تھی جنتانِ عَنْ يَمِينِمْ وَشِّمَال جنتان یہ تصنیہ ہے جنتن ایک باغ جنتان دو باغ عَنْ يَمِينَ دَائِنْ طَرَفْ وَشِّمَالٍ اور باغں طرف یہ جو دائیں باغں ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ باغ صرف دو تھے کہ ایک دائیں طرف تھا ایک باغں طرف تھا یعنی یہاں جانب بتائی جا رہی ہے دائیں جانب بھی باغ لمبے اور باغں جانب بھی لمبے باغ تھے اور ان کا وطیرہ کیا تھا کہ اللہ نے ان کو کہا کلو کھاؤ اور کھاتے رہو مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ مِن کا معنی سے رزق رزق اور رب بے کم اپنے رب اپنے رب کے دیئے ہوئے رزق میں سے کھاتے رہو وَشْكُرُوا لَهُ وَاو کا معنی اور اُشْكُرُوا شُکر ادا کرتے رہو لَهُ رَبْ کا رب کا شکر ادا کرتے رہو اور کھاتے رہو اور اگلا جو جملہ ہے وہ ایک بڑا پیارا فریز الورب ہے چھوٹا سا کہ فراوانی کیا تھی بَلْدَتُن تَيِّبَا شہر تھے انتہائی خوبصورت بَلْدَتُن تَيِّبَا شہر تھے انتہائی طیب خوبصورت پاکیزہ وَرَبٌ غَفُور اور رب ان کے اوپر بخشش فرمارات زمینیں سونا اگل رہی تھی اور جو اللہ ہے رب ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی بخشش کے سارے دروازے کھولے بیٹھا تھا یہ ان کی خوشبختی کا عالم بیان ہو رہا ہے فَعَارَدُو لیکن انجام کیا ہوا فَعَارَدُو پھر تو عَارَدُو انہوں نے مو پھیر لیا اللہ کی اطاعت سے اور فَعَرْسَلْنَا پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجا یہ جو عَرْسَلْنَا ہے یہ اپنے لغوی معنی میں اللہ جب رسول بھیجتا ہے تو بھی یہی لفظ ہوتا ہے فَعَرْسَلْنَا ہم نے رسول بھیجا یہ اللہ کے بھیجنے کے معنی اسی سے نکلا ہے رسالہ رسالہ بھی بھیجا جاتا ہے کسی کو اس کے اندر پیغام ہوتا ہے فَعَارَدُو انہوں نے مو پھیر لیا فَعَرْسَلْنَا تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے بھیج دیا عَلَيْهِمْ اُن پر سَيْلَ الْعَارِمْ تُند و تیز انتہائی سخت اور شدید قسم کا جو سیلاب ہے وہ ہم نے ان کے اوپر بھیج دیا ہم یہ نہیں کہتے کہ جو اب سیلاب آیا ہے وہ اللہ کا عذاب ہے لیکن اس کی ایک شکل ضرور ہے لیکن ایک انفارمیٹیو بات یہ بھی ہے کہ قرآن بھی تباہی کا ایک تذکرہ سیلاب کی شکل میں بھی فرما رہا ہے تو ہم نے ان کے اوپر شدید سیلاب بھیج دیا وَبَدَّلْنَا هُمْ بِجَنَّتَيْنِ وَاوْ کمانا اور بَدَّلْنَا هُمْ ہم نے بدل دیا ان کے حوالے سے بِجَنَّتَيْهِمْ ان کے دو باغوں کو جنتین دو باغوں سے ہم نے ان کے دو باغوں کو دو باغوں سے بدل دیا پہلے اگاتے تھے وہ سونا پھل فروڈ کھانا فراوانی تھی ہر چیز کی لیکن اب باغ بدل گئے وہ باغ کیسے ہو گئے زواتے یہ جو زواتے یہ والا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے علم والا اکل والا عربی میں زوات جو ہے اور زواتے یہ تصنیعہ کے لیے ہے اور والا کے معنی میں وہ باغ کیسے تھے زواتے اکلن خمتن اکل اکل سے نکلا ہے آکل اکلو کھانا یہ پھل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو زواتے اکلن خمتن خمت کہتے ہیں ترش رو انتہائی کھٹے پھیکے کڑوے انتہائی کڑوے کھٹے اور جو ترش قسم کے پھل تھے ان کے ساتھ ہم نے ان کے باغ کو بدل دیا پہلے اگاتا تھا پھل فروڈ میٹھا اب جناب اگانے لگے پھل ترش اور وَأَسْلِن وَشَيْئِمْ مِنْ سِدْرِنْ قَلِيلِ سِدْر کا معنی آپ جانتے ہیں سِدْر کس کو کہتے ہیں سِدْرَةُ الْمُنْتَحَا نبی پاک علیہ السلام جب میراج پہ گئے تو سِدْرَةُ الْمُنْتَحَا جِبْرِیلِ اَمِین جن کا آخری جو ہے وہ ٹھکانہ تھا تو سِدْرَةُ کہتے ہیں بیری کو تو بیری کے فوائد بھی ہیں بظاہر لیکن وہ اتنا رچ فروٹ نہیں دیتی جتنا ایک باغ کی کیفیت ہوتی ہے آپ نے یہ تو سن رکھا ہے کہ مالٹے کا باغ ہوتا ہے خجوروں کا لیکن شاید یہ کہیں نہیں دیکھا آپ نے کہ کسی بندے نے یہ بھی کہا ہو کہ میرا جو ہے وہ بیری کا بہت بڑا باغ ہے اور مجھے بڑا اس پر منافع ہوتا ہے بظاہر وہ بڑی اچھی چیز ہے اس کا شاید بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے باغات ایسے نہیں ہوتے تو وہاں پر جو بیرییاں ہیں وہ اگائیں اور جو بوٹے تھے وہ اصلن اور جو جڑی بوٹیاں تھیں وہ اگائیں وَشَيْئِ اِمِّن صِدْرٍ قَلِيل اور چند بیری کے جو درختیں وہ اگائیں جس کی وجہ سے ان کا جو باغ ہے وہ جو فراوانی اور کسرت ہے اس کو ختم کر دیا اللہ فرما رہا ہے یہ ان کے اوپر ظلم نہیں تھا کہ اچھا بھلا چلتا بستا ان کا باغ اور ان کی رونکیں جو ہیں وہ زوال پذیر ہو گئیں ذَلِقَ جَزَيْنَا هُمْ بِمَا كَفَرُو ذَلِقَ یہ جو پورا معاملہ ہوا ان کے باغوں کی تباہی کا جَزَيْنَا هُمْ ہم نے جزا دی ان کو جزا کا معنی بدلہ ہم نے بدلہ دیا ان کو بِمَا كَفَرُو نتیجہ اس کا بِمَا كَفَرُو جو انہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی یہاں کفر کا معنی ہے نافرمانی اور پھر اسی بات کو آگے مزید دورایا جا رہا ہے وَحَلْ نُجَازِ اِلَّا الْكَفُور اور یہاں حل اور اللہ کو اگر تھوڑی دیر کے لیے ترجمہ سمجھنے کے لیے ہم سکپ کریں تو ترجمہ بنے گا نُجَازِ ہم جزا دیتے ہیں اسی طرح الْكَفُور نافرمانوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں اور بدلہ نافرمانوں کو یہ تھا جملہ سیدھا سیدھا لیکن ان کی جو نافرمانی ہے ان کی شدت اور نافرمانی کی سزا کی شدت کو بیان کرنے کے لیے عربی اسلوب اپنایا گیا وَحَلْ نُجَازِ اور ہم نہیں جزا دیتے ہیں اس طرح کی الْكَفُور مگر ان کو جو ہمارے نافرمان ہوتے ہیں اور ہماری ناشکری کرنے والے ہوتے ہیں انتہائی تاقید پیدا کر دی گئی وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْكُرَلَّةِ بَارَكْنَا فِيهَا قرآن زاہرہ اچھا وہ جو ڈیم تھا پہاڑوں کے اندر وہ بستیوں کو ایک دوسرے کے قریب بھی کر رہا تھا یعنی بستیاں آپس میں مل گئیں سفر بھی کم ہو گئے تھے ڈیم کے اوپر جب وہ پورا اپنا دریا سمندر وہ چیزیں پاڑ ملاتے اور کراس کرتے اللہ فرما رہا ہے پھر جب ہم نے وہ گرا دیا سلاب کی شکل میں تو ان کو پندرہ بیس پینتیس دہات اور عبور کر کے بالکل قریب والے دہات میں جانا پڑتا تھا سفر بڑھ گئے اللہ نے لمبے سفروں پر ڈال دیا وَجَعَلْنَا اور ہم نے بسا دی تھی بَيْنَهُمْ ان کے درمیان وَبَيْنَ الْكُرَا اور جو باقی شہر ہیں ان کے درمیان پہلے ان شہروں کا آل کیا تھا اللہ تی بارکنا فیہا جن کے اندر ہم نے برکتیں ان کو عطا فرمائی تھی ہم نے انہی شہروں کے اندر بسا دی قرآن ظاہرہ قرآن بستیاں ظاہرہ بڑی واضح قسم کی نئی نئی بستیاں بن گئیں فاصلے ان کے لمبے ہو گئے پہلے آنا جانا ان کے لئے بڑا آسان ہوتا تھا یہ قرآن اور قرآن جو ہے اسی سے ملتا جلتا ہم لفظ بولتے ہیں کریہ 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 بستی بستی نگر نگر جو ہم لفظ بولتے ہیں یہ کریہ اس کا واحد ہے اور قرآن اور قرآن جو ہے نکرہ اور معرفہ یہ دونوں اس کی جمع ہیں وَقَدْرْنَا فِيهَا السَّيْرَ وَاوْكَمَنَا اور قَدْرْنَا ہم نے مقدر کر دیں مقرر کر دیں متعین کر دیں فِيهَا اس میں السَّيْرَ جو منزلیں ہیں وہ مقرر کر دیں یعنی لمبا فاصلہ جو ہے وہ ان کو تیہ کرنا پڑتا سیرو فیہا لَيَالِيَا وَاَيَّا مَنْ آمِنِينَ اور اللہ اب فرما رہا ہے کہ آپ چکھو مزہ سیرو پھرتے رہو فیہا ان میں لَيَالِيَا رَاتِي وَاَيَّا مَا اور دِن آمِنِينَ امن کے ساتھ جیسے بندہ کہتا ہے نا اہون سکون لیں یعنی اتنی بربادی ہو گئی کہ آپ کہا جا رہا ہے اب لو جو لینا ہے چلو پھرو اور دیکھو ان کو فَقَالُو پھر وہ کہنے لگے رَبَّنَا اے ہمارے رَب بَعِدْ بَيْنَا أَسْفَارِنَا بَعِدْ دور کر دے اللہ بَعِدْ کر دے یعنی ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے سفر کم کر دے بَعِدْ اے اے اللہ تُو دور کر دے بَعِنَا أَسْفَارِنَا ہمارے جو دور دراز کے سفر ہیں ان کو دور کر دے یعنی ہم سے دور کر دے ان کو کم کر دے اللہ ہمارے سفر کم کر دے وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ انہوں نے جو اپنی جانوں کی اوپر ظلم کیا تھا فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِیثِ پس ہم نے ان اس قوم کو اور اس کے پورے کی پوری جو نعمتیں تھیں ان کو بنا دیا احادیث بمانا کہانی ہم نے ان کی قوم کا جو اروج تھا اس کو ایک ماضی کی کہانی بنا دیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقَ وَاو کا معنی اور مَزَّقَيُو مَزَّقُ کا معنی ہوتا ہے پھار دینا اور ہم نے پھار دیا ہم ان کو كُلَّ مُمَزَّقٍ بِلْقُل مُکمل طریقے سے ان کی جو جمعیت تھی ان کا جو اکٹ تھا اور ان کی جو طاقت تھی ہم نے اس کو ختم کر دیا اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِكُلِّ سَبْ بَارٍ شَكُورٍ اِنَّا کَمَنَا بِي شَكْ فِي ذَلِكَ اسْمِ تھی لَآيَاتٍ نِشَانِيَا یہاں بھی جو ہے وہ تاقید کیلئے بلا شبہ آیاتِ نِشَانِيَا تھی اور نشانیاں ہیں لِكُلِّ ہر اس شخص کے لیے سب بار جو بڑا صبر کرنے والا ہے اور شکور جو بہت شکر کرنے والا ہے اب ان کے اس واقعے کے بعد اس کو اختتامی جو کمنٹری ہے اس کی طرف لے جائے جا رہا ہے وَلَكَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ زَنَّهُ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَاوْ کَمَنَا اور لَام بِلَا شُبَا قَدْ تَحْقِيق صَدَّقَ سَچْکَرْ دِکھایا عَلَيْهِمْ اُن پر ابلیسو ابلیس نے شیطان نے سچ کر دکھایا ان کے معاملے میں زَنَّهُ اپنا گمان شیطان نے اپنا گمان ان پر سچ کر دکھایا وہ گمان کیا تھا کہ فرما برداری سے نکال کر ان کو اللہ کی نافرمانی میں تکیل دیا ناشکر بنا دیا شیطان نے جو اپنا معاملہ تھا وہ ان کے اوپر سچا کر دکھایا فَتَّبَعُوهُ فَاقَمَانَا سُو تو پھر اتَّبَعُوهُ وہ اس کی تابداری کرنے لگ پڑے اللہ فریق من المومنین لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں وہاں اگر قوم ساری نافرمان بھی ہو گئی تھی تو قرآن چھوٹا سا جو ہے ایکسیپشنل کیس ایک ہمیں بتا رہا ہے اللہ فریق من المومنین سوائے چند ان لوگوں کے جو صاحب ایمان تھے وہ اپنی قوم کو سمجھاتے بھی تھے کہ تم غلط کرتے ہو بلکل ایسے ہی جیسے اہل مکہ میں اور قریش میں چند صاحب ایمان لوگ بھی تھے وہ ابو جال کو ابو لاب کو کفار کو سمجھاتے تھے کہ نبی آخر و زمان تشریف لے آئے ہیں اب ان کی طرف اپنا مو کر لو تاکہ تم اللہ کی فرمبرداری میں آجاؤ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَان إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَتِ مِمْ مَنْ هُوَ مِنْحَا فِي شَكْ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ یہ ان کے اس پورے واقعے کا ایک کرکس ہے اور آخری اس کے اوپر جائے وہ فائننگز ہیں وَمَا كَانَ لَهُ اور نہیں حاصل تھا شیطان کو شیطان کو ان کے اوپر ایسا قابو حاصل نہیں تھا کہ وہ بلکل بے باس ہو جاتے یعنی اللہ فرما رہا ہے قدرت تو میری ہی بڑی تھی لیکن وہ شیطان کے پیچھے چل پڑے مگر یہ سارا کچھ اس لیے بھی ہوا تاکہ ہم جان لیں تو اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ فرما رہا ہے ہم دکھا دیں لِنَا لَمَا ہم دکھا دیں مَنْ يَوْ مِنُ بِالْآخِرَةِ کون وہ بندہ ہے جو ایمان رکھتا ہے آخرت پر کس سے ظاہر کر کے دکھا دیں مِمْ مَنْ اس طرح کے مائنڈ سیٹ اور لوگوں سے ہوا مِنْ حَافِ شَكِّن جو آخرت کے قائم ہونے میں کیا رکھتا ہے شک و شبہ رکھتا ہے اور یہ خاص طور پر مکی صورتوں میں آخرت کا تذکرہ کیوں ہے اہلِ مکہ بھی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ کہتے تھے ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیسے اٹھیں گے اللہ فرما رہا ہے ہم نے یہ سارا معاملہ اس لیے بھی کیا اس قوم کی نافرمانی اور اس کی بربادی تاکہ ہم لوگوں کو دکھا دیں کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون آخرت کے حوالے سے شک میں مبتلا ہے اب حضور کی جانب بات کو موڑ دیا گیا کیونکہ قرآن آپ کے اوپر نازل ہو رہا تھا اور آپ مکہ میں تھے وربوں کا اور اے حبیب مکرم آپ کا جو رب کریم ہے وہ علا کل شیع ان حفیظ علا کل شیع ہر چیز کی اوپر حفیظ وہ نگہ بان ہے یہ نگاہ ہوتی ہے اور بان جو ہے وہ رکھنے والا جیسے ریڑی بان ہے گلہ بان ہے تو یہ فارسی کا جو ہے وہ ایک ترجمہ ہے نگہ بان اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنی نگاہ میں رکھنے والا ہے اس کا خلاصہ وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا ایک رکو میں دو کردار ایک حضرت سلمان کا اور حضرت دعود کا اور دوسرا کردار قوم سبا کا اب میرے اور آپ کے لیے بھی قیامت تک قرآن رہنمائی ہے کہ ہم کس کی فرما برداری میں ہیں اللہ کے فرما برداروں کا گروہ یا اس کے نافرمانوں کا گروہ آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں اجڑ جاتی ہیں برباد ہو جاتی ہیں سیلاب کی شکل میں بیماریوں کی شکل میں اور پریشانیوں کی شکل میں تو قوم کو آج بھی اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ملک پاکستان کی اور عالم اسلام کی اللہ خیر فرمائے وَمَا عَلَيْا الْمَلَا